آئیے میں آپ کو بتاؤں مشاہد کے چشت میں سے ایک بزرگ تھے جن کی ملاقات کے لیے سلطان الہن غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے ملاقات کے بعد غریب نواز علیہ الرحمت و ذر رزمہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کر رہے بلکہ ان کی نگاہیں جھکی جھکی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آنسو جاری ہو جاتے ہیں میں نے بزرگ سے پوچھا حضور یہ تو بتائیے آنکھوں کا نم ہونا کیوں ہے آپ گلیوزاری اتنی کیوں فرماتے ہیں نگاہوں کو اس طرح سے جھکا کر آپ نے کیوں رکھا ہے آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں نہیں کر رہے جواب میں بزرگ فرماتے ہیں مہین الدین میں تمہیں کیا بتاؤں تیس سال پہلے کی بات ہے کہ تیس سال پہلے میں نے وضو کیا تھا اور وضو کرتے وقت میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا اور خلال کرنا جیسے ہی میں بھولا اس کے بعد میں نے اس وضو کے بعد میں نے نماز ادا کی تو نماز میں مجھے سکون نہ ملا میرے قلب کو اتمنان نہ ملا میں نے سوچا آج نماز میں ہمیشہ کی طرح لذت کیوں نہیں مل رہی بہت غور کرنے کے بعد میری یہ غلطی میرے سامنے واضح ہوئی کہ میں نے وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا چھوڑ دیا اور وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا میں بھول گیا بس ماند میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے نبی کی ایک سنت چھوڑ دی جو انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور اس کے بعد ایک تصور ذہن میں آیا ایک سکر ذہن کے اندر آئی ایک سوچ ذہن کے اندر آئی اور وہ سوچ یہ تھی کہ کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کرم سے سب کو جامع قوسر پیش کرتے ہوں گے اور جب میری باری آئے گی اور اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ رب نے تجھے انگلیاں تو اس لیے دی تھی تاکہ اس سے میری سنت پر تُو عمل کرتے ہوئے خلال کر تُو نے خلال نہیں کیا اب تیرے ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس میں جامع قوسر اس ہاتھ میں دیا جا سکے بس یہ تصور مجھے آیا تب سے لے کر آج تک تیس سال ہو گئے میں نے آسمان کو دیکھا تک نہیں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی اور اس دن سے در رہا ہوں اور جب بھی یہ بات یاد آتی ہے میری آنکھوں نم ہو جاتی ہیں کہ میں قیامت میں حضور کو کیا وہ دکھاؤں گا اور جامع قوسر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کیسے حاصل کروں گا